اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قربانی کے جانور میں کوئی اگر عقیقہ کا حصہ لے رہا ہے تو کیا حکم ہے کیا قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں شریعت کا کیا حکم ہے مسئلہ دیکھنا چاہیں دلائل وغیرہ لمبی باتیں ہیں اس لئے یہاں دلائل سے گفتگو نہیں کروں گا اگر دلائل کی ضرورت ہو رابطہ ڈائریکٹ کریں دلیل کی کمی نہیں ہے علماء احناف علماء دیوبند کے پاس یاد رکھیں لیکن یہاں پر میں صرف حوالے دیتا ہوں اگر آپ چاہیں ان حوالجات کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ وہاں پر دلائل مل جائیں گے آپ کو مسئلہ دیکھنا چاہیں تو فتاوہ تاترخانیے میں جل نمبر 17 سفر نمبر 452 پہ فتاوہ شامی میں جل نمبر 9 سفر نمبر 472 پہ بدائیو سنائی میں جل نمبر 5 سفر نمبر 71 پہ فتاوہ ہنڈیا میں جل نمبر 5 سفر نمبر 304 پہ طبیعین الحقائق میں جل نمبر 6 سفر نمبر 484 پہ اور کتاب المسائل میں جل نمبر 2 سفر نمبر 340 پہ فتاوہ دارلوم جل نمبر 15 سفر نمبر 574 کھول کر دیکھئے گا بلکل یہی باتیں ملیں گے جو آپ کو بتا رہا ہوں قربانی کے جانور میں اگر کوئی عقیقے کا حصہ لینا چاہتا ہے بڑا جانور چھوٹے جانور میں تو ایک ہی انسان کر سکتا ہے ایک ہی حصہ ہے کن جانوروں میں کتنا حصہ ہے اس کے مطالق میں نے مستقل جو ہے ویڈیو ڈالی ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں اگر چھوٹا جانور ہے جیسا کہ بکرا یا بکری اس میں تو ایک ہی حصہ ہے اس میں تو عقیقے کے سوال نہیں اگر آپ عقیقہ کریں گے تو قربانی نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ہی حصہ ہوا ہے ایک ہی حصہ اس میں مقرر ہے لیکن جو بڑے جانور ہیں جیسے کہ بھینس گائے بیل اونٹ جو بڑے بڑے جانور اگر ان کی آپ قربانی کر رہے ہیں ان میں ساتھ حصے ہوتے ہیں ساتھ حصے میں سے اگر کوئی اس میں عقیقے کا بھی حصہ لینا چاہتا ہے بلا کراہت بلا تردد عقیقے کا حصہ اس میں لے سکتا ہے یعنی قربانی میں بھی قربانی کے جانور میں بھی اگر آپ چاہتے ہیں جو ہونا چاہیے بڑا جانور بڑے جانور میں قربانی کے بڑے جانور میں بہت بڑا نہیں بڑے سے مطلب یہ ہے کہ قربانی کے جانور دو قسم کے ہیں ایک چھوٹے جانور ایک بڑے جانور چھوٹے جانور جیسے چھوٹے چھوٹے ہیں بکری بھیڑ بکرا چھوٹے چھوٹے جانور دنبا چھوٹے جانور ہیں اور اس کے علاوہ جو ہیں بڑے جانور جو ہیں جیسا کہ بڑے جانور میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو بڑے جانور جیسے گائے ہیں بھینس ہے بیل ہے اونٹ ہے بڑے جانور تو بڑے جانور ہونا چاہیے تو بڑے جانور میں قربانی کے بڑے جانوروں میں اگر آپ حصہ لینا چاہتے ہیں تو بلکل آپ لے سکتے ہیں افیقہ اس میں کر سکتے ہیں جیسا کہ قربانی کرنے والے چار آدمی ہیں تو چار حصہ ہو گیا گائے میں سات حصے ہوتے ہیں سمجھا رہا ہوں آپ کو گائے میں سات حصے ہوتے ہیں قربانی چار آدمی کر رہے ہیں اور تین حصہ بچ رہا ہے تین حصہ اگر آپ چاہتے ہیں کسی کا حقیقہ کر دیں بلکل حقیقہ کر سکتے ہیں لڑکا ہے تو دو حصہ رکھ دیجئے اس کی طرف سے لڑکی ہے تو ایک حصہ رکھ دیجئے کیونکہ عقیقے میں لڑکے کی طرف سے دو حصہ کیا جاتا ہے یہ بھی بہتر طریقہ افضل طریقہ جو ہے دو حصہ لڑکے کی طرف سے لڑکی کی طرف سے ایک حصہ کیا جاتا ہے تو بل جملہ بات یہ ہے کہ اگر قربانی کے جانور میں آپ عقیقہ کرنا چاہتے ہیں بلا کراہت کر سکتے ہیں آپ کی قربانی میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگا آپ کی قربانی بلکل صحیح ہے اور عقیقہ بھی بلکل صحیح ہے نئے سمجھ میں ہے تو یا پھر جو علماء اکرام سے پوچھیں بار بار سنیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی لیکن برائے کرم مسئلہ اگر سمجھ نہیں پا رہے ہو تو گلتی سے بھی دماغ دوڑا کر اپنے جو ہے گلت مسئلہ سمجھنے کی کوشش مت کرئے سمجھ میں آ رہے تو اچھی باتیں نئے سمجھ پائیں تو علماء سے پوچھیں بار بار سنیں انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی اللہ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و ناتھ خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں